ہم وہی کہنے کہ جس بیس پہ جس آدھار پہ یہ تمام چیتے یہاں زندہ رہیں گے یہاں رہیں گے اس بیس کو بھی اس آدھار کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی تو یہ اس ایکو سسٹم میں آرام سے رہ پائیں گے اس لیے بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اس بیس کو ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا چیتوں کو واپس لانے سے دیش میں کھلے جو جنگل ہیں ان کو بچانے کے کام کو بھی اب کافی مضبوطی ملے گی اور یہ بھی دکھا گیا کہ بڑے جو مانسہاری جانوروں میں مانو جو انٹریسٹ ہے یومن انٹریسٹ مانو حیطوں کے ساتھ سنگھرش چیتوں میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرے جو ایسے وائلڈ انیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ من انیمل کانفلکٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن چیتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے چیتوں کے ساتھ جو من انیمل کانفلکٹ ہے وہ باقی جو ایسے انیملز ہیں وائلڈ انیملز ہیں ان کے مقابلے کافی کم اوبزرب کیا گیا ہے کافی کم دیکھا گیا ہے وہ سامانتیہ منوشوں کے لئے خطرہ نہیں ہوتے ہیں اور جو بڑے پشو ہیں ان پر بھی وہ سامانتیہ حملہ نہیں کرتے ہیں اور وائلڈ لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے اس کی شروعات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو لائے جائے اور دنیا بھر کے بشششگیوں پریابرن ون اور جلوائیو پریورتن منتوالہ سہد بھارہ سرکار کے کئی ادھیکاریوں راج سرکار کے ادھیکاریوں نے اس کے لئے کئی دور کی بیٹھ کے کی بھارہ سرکار کے ادھیکاری مدھ پردیش سرکار کے ادھیکاری ون بیبھا کے ادھیکاری نامیویہ سے جڑے ادھیکاری ان تمام ادھیکاریوں کی کئی مہینوں سے لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی تاکہ یہ سارا جو کام ہے وہ بہت ہی ایزی وے میں ہو سکے اور اس کے لئے جو سائٹ سروے کا کام ہے اس کا فیصلہ لیا گیا تھا اور حالانکہ اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی کہ ویسے راجیوں میں انہیں چھوڑا جائے جہاں کی پہلے سے چیتا پائے جاتے تھے اور انہیں ہی پرائیوٹی بیسیس پر ان راجیوں کو سیلیکٹ کیا جائے تو اس کے بعد نام آیا گجرات کا نام آیا راجستان کا نام آیا چھتیزگڑ کا نام آیا مدھ پردیش کا نام آیا کہ یہ ایسے راجی ہیں جہاں کی آسے ستر سال پہلے چیتا پائے جاتے تھے اب ہمارے جو ویگیانک تھے ہمارے جو عدھکاری تھے ان کے من میں یہ آیا کہ پھر اب ان تمام جو راجی ہیں گجرات راجستان چھتیزگڑ مرد پردیش یہ تمام راجیوں میں سے نامیویا سے جو چیتے لائے جائیں گے ان کے لئے سب سے مفید سب سے ایڈیپٹیٹیو ایٹموسفیر کہاں ہوگا جہاں کی وہ اپنے آپ کو آیا گیا ہے جو تیسرا نر ہے اس کی عمر ساڑھے چار سال ہے اس کا مطلب کہ یہ جو دو نر ہیں جن کے عمر ساڑھے پانچ سال ان سے یہ تھوڑا چھوٹا ہے ساڑھے چار سال اس کے عمر ہے اور اسے نامیویا کے ایر انڈی پرائیویٹ گیم ریزرو سے لائے گیا ہے اور پانچ مادہ چیتوں میں سے ایک دو سال کی ہے ایک دھائی سال کی ہے ایک تین سے چار سال کی تو دو جو ہیں وہ پانچ پانچ سال کی ہیں تو دو جو مادہ چیتا ہے وہ پانچ پانچ سال کی ان کے عمر ہے اور ایک دو سال کی ہے ایک دھائی سال کی اور ایک جو ہے وہ تین سے چار سال کے بیچ کی ان کی عمر ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تیس دنوں تک پی ایم موڈی نے تین چیتوں کو پارک میں چھوڑ دیا ہے یا اب ہم آپ کو تازہ اپلیٹ بتا رہے ہیں آٹھ میں سے تین چیتوں کو پارک میں چھوڑا جا چکا ہے تو ہر منتری نیرد موڈی نے باڑے میں چھوڑے گئے ان چیتوں کی تصویریں لی آپ نے دیکھا ان تصویروں کے ذریعے اور کونوں جبکہ اب یہ پہنچ چکے ہیں تین تیس دنوں تک یہ کورنٹین رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے سواست اور باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پر لگاتا نظر رکھی جا رہی ہے آگے بھی نظر رکھی جائے گی اور اگر ان تیس دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر ان آٹھوں چیتوں کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا اور کونوں یہ بھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ چیتوں کے لیے کونوں نیشنل پارک کیوں ہی اسی پارک کو کیوں چنا گیا حالانکہ ہم نے کہا کہ گجرات بھی پہلے وہاں پہ چیتے پائے جاتے تھے اور باقی جو راجمت پردیش کی بات ہو چھتیس گھڑ کی بات ہو یہ سارے کلائمٹ کے حساب سے ان کے رہن سین کے حساب سے وہ ساری چیزیں مفید تھی لیکن باوجود اس کے کونوں نیشنل پارک کیوں ہی کیوں چنا گیا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ قرب ایک دشک پہلے